رام رام دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کا تو سب اچھے ہوں گے دوستو میں آپ سے بہت مفت مفی مانگنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے حادی پرشکہ فائنل ٹیزر کا ریویو کیا تھا اور میں نے کہا تھا کیوں سکتا ہے ان نے بہت میند کری کچھ نیا کیا ہو لیکن ان نے کیا کر دی بغوان رام کی اتنی کھلی اڑائی حلمان جی کی کھلی اڑائی ماتا سیدہ جی کھلی اڑائی اور شرب بھکت رامڑ کی بھی کھلی اڑائی ٹھیک ہے وہ کنیگوٹو کریکٹر ہے پر ماتا سیدہ رام جی لکشمن جی کتنی باجہ بجا دی ہے فلم میں کہ ہم بتا نہیں سکتے یہ فلم اتنی انسپائر ہے ہالی وڈ سے کیا آپ اگر رامڑ کو دیکھیں گے تو رامڑ ایک لوہار بنا ہے فلم میں چلی وہ لوہار چھوڑی ہے رامڑ اس میں نو فٹ کا ہے رام جی اس میں چھے فٹ کے ہیں اور یہ چھے فٹ کا ہے جو نو فٹ کا رامڑ دیکھائے گیا وہ ہالی وڈ مووی اپنے گوٹس آب ایجفٹ اس مووی سے انہیں کوپی کیا ہوا ہے دوسری بات کبھی دیکھا ہے آپ نے بیگنات کو اندرجیت کو اندرجیت کیکسلور یہ مارویل مووی کا ایک کومیٹ کریکٹر ہے جو کی کیکسلور ہے میوٹنٹ ہے اس کی کوپی کری ہے اندرجیت نے کس کی مووی میں آدھی پورش آدھی پورش کی مووی ہے آم راؤت آم راؤت کون ہے تانہ جی کی ڈائریکٹر جو بڑی تعریف ہو رہی تھی یہ کائے کی تعریف اور دوسری بات آپ نے دیکھا کبھی کہ چھل سے سیتہ جی کو جو دبھومیوی لے کے آتا ہے اندرجیت اور پھر گلہ کاٹتا ہے وہ گلہ کاٹنے کے بعد آچانک سے رام جی سب پہچان نہیں پاتے کہ بھائی یہ کیا ہوگا اور پھر ایک دم سے اس کو ان کو پکڑ کرونا لگتے ہیں جن سے پر چلتا رہی ہے تو کوئی راکشہ سے بھیش بیتر کے آیا تھا تو اس کی مووی میں اوم نام بھی رکھا تھا اوم تو اوم بولے تو کیا بولے دوسری بات رامڈ روہار تھا پتی نہیں چلا ہم کو رامڈ روہار تھا اور رامڈ بھائی نے آپ نے ٹرانسفار مووی دیکھو ٹرانسفار مووی میں ٹرانسفار میں کا جو لوگو ہے ہے نا وہ اس پگار کا ماسک پہنے ہوئے رامڈ بھائی یہ ڈالرک لکھے ہیں شریف منوج منتظر جی نے اپنے بہت کپل شرموں سے دیکھتے ہوں گے سپنا آتی ہے وہ ایک سے ایک مساج کے بارے بتاتی ہے اس نے سب میں بڑی مساج بتانا تو بھولی گئی کیا رامڈ نے کری تھی کس کی فلم ہے اوم راوت کی فلم آدھی پروش میں بھائی سب اینیکونڈا سے مساج لیتے ہو دکھائے گیا ہے رامڈ کو بتائیے آپ حد ہوتی ہے بھگوان کسا مہد ہوتی ہے یار یعنی کس حد تک فلم کی باجہ بجائی ہے دوستوں میں اس لئے آپ سے بہت بہت معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ میں نے بڑی بڑی باتیں کریں تھی کہ ہو چکتا فلم میں بہت بہت سرپرائز ہو یہ سرپرائز ڈالرک سنو تو آپ کیا بولو کچھ بھی چلتا ہے جس میں رامڈ یہ لکشمن کی دیوار سچ بہتار لکشمن کی دیواری تھی پہلی سیر میں دکھائی پڑھ جائے گا آپ کو لکشمن کی دیوار آپ سوچیں لکشمن ریکھا ہوتی ہے جو رامان ساگر جی کی بھائی اپنے رامان پڑی ہے اس کا پھر رامان سیریل آیا تھا اس میں لکشمن کی ریکھا ہے لکشمن ریکھا ہوتی ہے اس میں لکشمن تیوال دکھائی ہے پھوری مائنڈ بلورنگ پکچر ہے مائنڈ رامان کی ہسٹائل دیکھئے گا پل پلے مدلتی رامان کی ہسٹائل دھراٹ کولی کی جو کٹ لگے ہوئے خوب چلیتے ہیں بھوائیں کٹتی اور سائیڈ سے کان کی پوچھے دو کٹ لگے ہوتے ہیں رامان کے بھو کٹ دیکھنے ملیں آپ کو یعنی اوم راؤت نے اتنا مائنڈ بلورنگ کام کیا ہے اتنا بڑا مہا کابیمار رامان جس کے بارے میں اتنی بچپن سنتے آ رہے ہیں یوگوں سے چلی آ رہی رامان رام لیلا چلی آ رہی ہے یوگوں سے سنتے آ رہے ہیں پوچھا کرتے آ رہے ہیں ٹی وی سیلز بن چکے ہیں انیمیشن موویز تک بن چکی ہے ہولی وڈ میں اس کے بعد بھی اوم جھکی نے ایک بار بھی کسی پرکار کا اس پر ریسرچ نہیں کری پتہ نہیں کیا کیا کچھ کچھ کر رہا ہے کچھ دیکھنے پڑا چلتا ہے بھائی صاحب نے سیف کپی رائٹ دیکھے بھائی صاحب نے سیف مویز رائٹ دیکھے بھائی صاحب نے یہ دیکھا وہ دیکھا بھائی درام کے اور بجرنگ میں کہنے پہ اسے سب سب نے فلم منا دی کسی پکار سر چند کیا کسی پکار کچھ نہیں کیا اور سیدھے سیدھے فلم منا دی واہ 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 کیا مائن بوری پکچر ہے کون سی آدی پورش عمرہ کی چلی یہ بہت بڑے لکھاک شاعر پہل ڈالک لکشمن جی بولتے لکشمن جی نہیں شیش اچھا دوسرے ایک بات بات مولیا اس فلم میں راغ جان کی جان کی ما شیش بجرنگ یہ نام دیئے رام جی نہیں بھولا پربو نہیں سوامی نہیں لکشمن نہیں سیتے نہیں جبکہ سیتے بولا ہے اگر آپ سنو گا سیتے بھی نہیں جان کی ما کرتے لکشمن جی اور دوسرے لوگ گزارتے سیلل دیکھ رہے ہیں پر لوگ لکشمن جی شیش وہ ڈالک مارتے ہیں جو ہماری بہنوں کو ہاتھ لگائیں گے ایسا لکشمن جی بولتے پہلا ڈالک ہے دوستو پرستو ڈالک نمبر ٹو جو ہنمان جی بولتے ہیں جب ان کی پوش میں آگل آئی جاتی ہے کیا کپڑا تیرے باب کا تیل تیرے باب کا جلے کی باب کی اور آپ کی فلم آدھو پرستو میں ہنمان جی جاتے ہیں سیدھ اسے مل لیں پھر وہ کوئی ان کا دودھ دیکھ لیتا ہے تو ڈالک مارتا ہے تیرے بوہ کا بگیچہ ہے کیا یہ گھومنے یہاں پڑا گیا رہتا ہے تب بولتا ہے کہ میرے ایک سپولے نے تمہارے شیش نام کو لمبا کر دیا ابھی تو پورا پٹارا بھارا پڑا ہے میرے پاس یہ تو میں کچھ چوریندر لالک بتا رہا 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 آدھی پورش معاف کیجئے دوستو آدھی پورش اتنا مزاگ بنایا ہے اتنا زیادہ سنجو بابا سے انسپیر ہمارے رامڑ جو کہ جب چلتے ہیں تو لگتا سنجو ابا چل کے آرہے اے سرکیٹ اور اس کے بعد پھر رہا شیو بھائی آتے رہا شیو بھائی بھائی جو جم سے لکھ رلکیاں لکلتا ہے جم کر کے آرہ بابا آج میں یہ کیا اس پر رامڑ چلتا ہے دوستو اتنی باجہ باجائی ہے آدھی پورش میں سبھی پاتروں کی کیا بتھاؤں دوستو میں بجرنگ ولی کو بجرنگ علی کر کر دیا حنوان جی کی مو چل کر دی اچھا مکوٹ تو رامڑ بی کوئی مکوٹ نہیں بانا سونے کی لنکا بھی نہیں دکھائی ہے کولا رمان دکھایا ہے کالی کالی لنکا دکھائی ہے سونے کی لنکا تو بتا نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے خود دیکھیں گے مووی تو پر چل جائے گا کہیں سونے کی لنکا نہیں کالی دوسری بات رامڑ بھائی ساپ پشپک بیمان کو پتہ ہی نہیں ہے بھائی پشپک بیمان سای سیدھا جی گوھر کے لکھے تناوڑ پشپک بیمان ہی نہیں گھوم رہا ہے وہ رامڑ بھائی ایسا لگتا ہے اس گاڑ سے چلا رہا رہا ہو پیچھے سے ہائی کر رہا ہے کیا تھور all the best رامڑ all the best خود دیکھیں گے پر چل جائے گا آپ کو کی ایس گاڑ سے چلا رہا رہا ہے اس بیچ میں ایس گاڑ لگتا کبھی کبھی لنگا اس کے بات دیکھتے ہیں بھائی صاحب چمگادروں پکشیوں کو ہاتھوں سے کنٹرول کر رہا ہے رامڑ رامڑ اس سے کاپی کی ہے وہ شاندار رہی ہوئی تھی اس نے گھسی دیا کوئی پتہ نہیں کسی کو کاشپور تو پہلے بنے بیٹھے تھے ایس گاڑ دکھا رہے لنکا کی جگہ اب یہ سین میں چھوڑا لی انہیں ڈائکول ان ٹول سے دوست تے بڑے مہا کا جب مجاگ بنایا ہے جس پہلوار کی گھسر تو بہت آئے کی لگے گ میں آپ معافی مانگتا ہوں فلم بہت گھڑیا بنائی ہے آپ خود جا کے دیکھیں گے پڑا چلے گے پہ پیسے برواد کرنا آپ پر میں پھر